منیس سشودیا تو آروپی ہے میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں جتنے یہ بوکھلائے ہوئے ان کے بیان کیسے بدل رہے ہیں مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہم کیا بول کر کے اس اپرات سے بچیں مجھے لگتا ہے اروند کے جریوال بھی شاید ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں ان کو کیوں بولنا پڑا اس پرکار سے یہ جہاں ہاتھ رکھی وہی برشتہ چار نکل رہا ہے بھائی منیس سشودیا تو آروپی ہے پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ آروپی ہی جج بن کے بتا رہا ہے کہ کچھ نہیں ملا آروپی ہی ایجنسی کی طرح بیوہار کر رہا ہے منیس سشودیا جی آپ ایکیوز نمبر ون ہیں اور کیا کیا ان کڑیاں جڑی ہیں اس میں آپ کے کہنے سے نہیں مانا جائے گا ایجنسی کا جو انویسٹنگ آفیسر ہے وہ بیان دے گا اور مجھے لگتا ہے وہ بیان تب آئے گا جب ان کے چارشت تیار ہوگی میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں جتنے یہ بوکھلائے ہوئے ہیں ان کے بیان کیسے بدل رہے ہیں پہلے بولتے تھے بیسٹ پولیسی ہے جیسی ہی جانچ شروع ہوئی ارے وہ پہلے والے ایل جی دوسی تھے پھر کہتے ہیں منیس کو کھردنے ایکوسیس ہو رہی ہے پھر دوسرے دن بولتے ہیں بیدھائکوں کھردنے ایکوسیس ہو رہی ہے پھر بولتے ہیں کہ ورطمان ایل جی نے یہ گھٹنا کری ہے مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا بول کر کے اس اپراد سے بچیں میرا ماننا ہے کہ جو بوکھلاہٹ ہے منیس سوڈیا کے چہرے پہ وہ اپراد کرنے کی تو ہی ہے مجھے لگتا ہے اروند کیجریوال بھی شاید ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں ان کو کیوں بولنا پڑا اگر ایسی کوئی بات بولنی بھی ہے تو کوئی آوادی پارٹی کا پروکتہ بولتا لیکن پتہ نہیں منیس اکیلے پڑتے جا رہے ہیں کیا ہی سپرات کے دلدل میں ایک اور چٹھی ایک نا جارنے چٹھی لکھی نا جارنے کے ساتھی رہے ہیں لوگ کیجریوال انہوں نے لکھا ہے چٹھی میں کہ سوراج ایک کتاب لکھی تھی اندولن کی دوران انہوں نے اور اس میں شراب نیتی کی بات کی تھی لیکن جس طرح کی شراب نیتی ہے اس سے صاف ہے کہ آپ کی کتنی اربین کیجریوال یہ کتنی و کرنی میں فرق ہے اور آپ ستہ کے نشے میں ہیں اور اسی لئے سب ساری چیزیں ہو رہے ہیں ایک طرح سے اربین کیجریوال کو آجنا دکھانے کی کوشش چٹھی کے جاریے کر رہے ہیں دیکھئے مجھے لگتا ہے پچھلے اس دشک میں اگر کسی سنت ہردے ویقتی کو سب سے زیادہ چوٹ پہنچی ہے تو وہ اربین کیجریوال نے انہ ہزارے کو پہنچائی ہے ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا بس وہ رو ہی نہیں رہے اور مجھے لگتا ہے یہ دیش انہ ہزارے کی اس اسٹیٹمنٹ کو بہت دھیان سے سن رہا ہے اور اربین کیجریوال اپنے ہی اپنے اپرادھک دیماغ سے جتنا بچانے کے کوشش کر سکتے تھے کر چکے ہیں اب جو اسٹیتی سامنے ہے میں سمجھتا ہوں انیتھا نہ لے کوئی جس پرکار سے یہ جہاں ہاتھ رکھیے وہیں برشتہ چار نکل رہا ہے ہمیں وہ دن بھی بہت دور نہیں لگتا ہے کہ دلی کی مہلائیں دلی کے بچے دلی کے اسکولوں میں پڑھنے والی بچیاں جن پہ پنکھے گر رہے ہیں کسی بھی دن ان آم آدمی پارٹی کے ان ٹاپ دو تین لوگ ہیں ان کو شنکوں پہ دوڑا سکتی ہے میں اس سے اسے آشری جنک نہیں مانوں گا موسیقا 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 موسیقی